بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فورسز کا کوشن دیکھیں یہ اس پہ تین فورسز مجھے دکھائی دے رہے ہیں کوشن کو پڑھ بھی دیتے ہیں یہ سکس پائنٹ ایٹ نیوٹرن یہ ادھر ہے آپ اس کو ایکس ایکسس لے لیں سپوز ہاریزنٹر میں اور یہ پرپینڈکلر میں اس کو وای ایکسس لے لیں اپنے طور پر کوشن پڑھے بھی کر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں یہ سکس پائنٹ ایٹ نیوٹرن ضرور ایکس ایکسس ہوگا یہ وای ایکسس فائی پائنٹ فائنٹ نائنٹی پہ ہے اور یہ الفہ ہے سیون پوائنٹ تری نیوٹرن آہ الفہ ڈگری انگر ہے نیگٹ ایکسس ساتھ اور اس طرح انٹی کلاکوائی ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں اب پڑھتے ہیں کوشن کو دیکھیں کیا کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تھی کوپلیٹر فورسز ایک اٹھ اپوائنٹ ٹھیک ہے یہ کام کا پوائنٹ ہے کہتا ہے کہ جو ریزلٹن ہے وہ سکس پائنٹ ایٹ نیوٹرن کے دائریکشن میں یا ریزلٹن ہمارا بالکل اس دائریکشن میں ریزلٹن ہے یہ جب اس دائریکشن میں ریزلٹن ہے تو یعنی اس کا وائی کمپورنٹ تو ٹوٹل زیرو ہے کیونکہ اس وائی کمپورنٹ میں ہے ہی نہیں find the value of alpha and magnitude of the resultant تو y component کا 0 ہے زیاری بات ہے resultant اس direction میں تو y component 0 ہے تو آپ sigma f y is equal to 0 رکھیں گے اس کا y component 6.8 نیوٹن کا ہے ہی نہیں 6.8 نیوٹن کا تو y component ہے ہی نہیں اور آگے تھا find value of alpha and magnitude resultant کا magnitude محلوم کرنا ہے تو sigma f y 0 رکھیں اس کا y component ہے 0 پلس اس کا y component 5.5 ہے اس کو اگر آپ break کریں دیکھیں اس کو break کریں تو یہ alpha ہے اس کو perpendicular آپ xx پہ کریں گے اس طرح perpendicular اب ازہ سے جائے ایک یہ component ہوگا اور یہ down والا component یہ x component ہے 7.3 cos alpha نیگٹ میں آگا اور یہ 7.3 sin alpha یقیناً نیگٹ میں لیں گے تو یہ plus یہ minus میں 7.3 sin alpha must equal to 0 تو آپ اس کو لے لیں تو یہ اگر انزل چلا جائے تو اس کو کریں گے تو 7.3 sin alpha جو ہے نیگٹ میں یہ minus 5.5 کیا جائے گا تو sin alpha جو ہے minus دونوں سائد میں cancel تو یہ جگہ 5.5 upon 7.3 کے sin alpha تو اس سے alpha جو آتا ہے وہ آتا ہے 48.9 degree اب alpha آگیا یہ answer اب اس نے کہا resultant جو ہے آپ کا x component میں ہے تو resultant جو ہوگا resultant اور وہ sum of x component یہ ہوگا sigma fx ہوگا تو resultant x component کا sum دیکھیں اس کا یہ 6.8 تو پہلے جی ہے 6.8 اور اس کا تو 0 ہوگا 0 اور اس کا جو نیگٹ میں ہے plus minus 7.3 اور cos alpha تو یہ دیکھیں گا 6.8 plus 0 اور یہ minus 7.3 cos alpha کریں گے تو یہ مداریٹ تو minus 7.3 اور cos 48.9 دیگری تو یہ اگر آپ کریں تو یہ آتا ہے تقریبا 2.00 نیوٹن 3 significant figure میں 2 نیوٹن لکھیں تب بھی ٹھیک ہے significant figure 3 دینے چاہیے تو 2.00 نیوٹن لکھیں اگر 2 نیوٹن سب لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی ہم نے وہی component بیک کیا اور جس طریقے سے کیونکہ اس نے resultant گیا تھا x axis میں اس کا y component کو میں نے zero لے لیا اور x component کا جو سمیں وہ resultant آیا